28 باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غزا جو راہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے تم یاد کر کے میرے حضور وقت موین پر گزارنا کرنا تو ان سے کہہ دے کہ جو آتشین قربانی تم کو خداون کے حضور گزرانا ہے وہ یہ ہے کہ دو بے عیب یک سالہ نر برے ہر روز دائمی سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا کرو ایک برہ صبح اور دوسرا برہ شام کو چڑھانا اور ساتھ ہی ایفہ کے دسویں حصہ کے برابر میدہ جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل چوتھائی ہین کے برابر ملا ہوا نظر کی قربانی کے طور پر گزرانا یہ وہی دائمی سوختنی قربانی ہے جو کوہ سینہ پر مقرر کی گئی تاکہ خداون کے حضور راہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے اور ہین کے چوتھائی کے برابر میں فی برہ تپاون کے لیے لانا مقدس ہی میں خداون کے حضور میں کا یہ تپاون چڑھانا اور دوسرے برہ کو شام کے وقت چڑھانا اور اس کے ساتھ بھی صبح کی طرح ویسی ہی نظر کی قربانی اور تپاون ہو تاکہ یہ خداون کے حضور راہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے اور سبت کے روز دو بے عیب یک سالہ نر بر رے اور نظر کی قربانی کے طور پر ایفہ کے پانچمیں حصہ کے برابر میدہ جس میں تیل ملا تپاون کے ساتھ گزرانا دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ یہ ہر سبت کی سوختنی قربانی ہے اور اپنے مہینوں کے شروع میں ہر ماں دو بچڑے اور ایک مہنڈھا اور ساتھ بے عیب یک سالہ نر بر رے سوختنی قربانی کے طور پر خداون کے حضور چڑھایا کرنا اور ایفہ کے تین دہائی حصہ کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہوا ہو ہر بچڑے کے ساتھ اور ایفہ کے پانچمیں حصہ کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہوا ہو ہر مہنڈے کے ساتھ اور ایفہ کے دسمیں حصہ کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو ہر برہ کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر لانا تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی سوختنی قربانی یعنی خداون کے حضور آتشین قربانی کھہرے اور ان کے ساتھ تپاون کے لیے میں فی بچڑا نصف ہین کے برابر اور فی مہنڈھا تہائی ہین کے برابر اور فی برہ چوتھائی ہین کے برابر ہو یہ سال بھر کے ہر مہینہ کی سوختنی قربانی ہے اور اس دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ ایک بکرہ خطا کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانا جائے اور پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کو خداون کی فصہ ہوا کرے اور اسی مہینے کی پندھرمی تاریخ کو عید ہو اور سات دن تک بے خمیری روٹی کھائی جائے پہلے روز لوگوں کا مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا بلکہ تم آتشین قربانی یعنی خداون کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر دو بچڑے اور ایک مہینڈھا اور سات یکسالہ نر برے چڑھانا یہ سب کے سب بے عیب ہوں اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفہ کے تین دہائی حصہ کے برابر اور فی مہینڈھا پانچمیں حصہ کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفہ کے دسمیں حصہ کے برابر گزرانا کرنا اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا ہو تاکہ اس سے تمہارے لیے کفارہ دیا جائے تم سب کی سوختنی قربانی کے علاوہ جو دائمی سوختنی قربانی ہے ان کو بھی گزرانا اسی طرح تم ہر روز سات دن تک آتشین قربانی کی یہ غزہ چڑھانا تاکہ وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے روز مرہ کی دائمی سوختنی قربانی اور تپاون کے علاوہ یہ بھی گزرانا جائے اور سات میں دن پھر تمہارا مقدس مجمع ہو اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور پہلے پھلوں کے دن جب تم نئی نظر کی قربانی ہفتوں کی عید میں خداون کے حضور گزرانو تب بھی تمہارا مقدس مجمع ہو اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا بلکہ تم سوختنی قربانی کے طور پر دو بچڑے ایک مینڈھا اور سات یک سالہ نر برے گزرانا تاکہ یہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفہ کے تین دہائی حصہ کے برابر اور فی مینڈھا پانچویں حصہ کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفہ کے دسویں حصہ کے برابر ہو اور ایک بکرا ہو تاکہ تمہارے لیے کفارہ دیا جائے دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی کے علاوہ تم ان کو بھی گزرانا یہ سب بے عیب ہوں اور ان کے تپاون ساتھ ہوں